یہ دیکھو ماف کر دو مجھے میں تمہاری اور فرمائشیں نہیں پوری کر سکتی نہیں پوری کر سکتی فرمائش تو پھر اپنی بہن کو اپنے پاس ہی رکھو شادی سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے لیکن تم لوگوں نے ابھی تک نہیں مجھے لے کے دیا سمجھنے کی کوشش کرو شہروز معمولی سے ایک نرس ہوں میں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے پہلے اتنی مشکل سے اس کی شادی کی تھی میں نے آپ پورانی شرطوں کو بھول کیوں نہیں جاتے ان کے حالات کونسا آپ سے ڈھکے چھپے ہیں یہ باتیں میں نہیں جانتا میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا احساس نہیں کر سکتے تو پھر تھوڑا عرصہ صبر کر لو کمیٹی ڈالتی ہوں جیسے ہی نکلے گی تم اپنی موٹر سائیکل لے لینا کمیٹی ڈالو چاہے جو مرضی کرو میں صرف اور صرف ایک ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں ورنہ اسے ساری عمر کے لیے تمہارے پاس چھوڑ جاؤں گا اور طلاق دیتے نہیں ہے میں نے اسے چلو آپ نے آج پھر سے دیر کر دی ڈیوٹی آفیسر کو پتہ لگیا تو وہ آپ پھر سے غصہ کرے گا بس کیا بتاؤں تمہیں میرا بہنوی آج ایک اور فرمائش لے کے آیا ہوا تھا ایک ہفتے کا ٹائم دے کے چلا گیا ہے آپ نے کتنی مشکل حالات میں اپنی بہن کی شادی کیا اور اس ظالم کو کوئی احساس ہی نہیں ہے بس تم ہی بتاؤں میں کیا کروں ایک معمولی سی تو نرس ہوں کہاں سے لے کے آؤں میں اتنے پیسے بھائی جن سٹیچر کی طرح سٹیچر میری بچی کو بچا لیں سرات تم سٹیچر لے کے رہاو اور آپ مجھے بچی کے پاس لے چلیں سر سر ایک بچی کریٹیکل سیچوشن میں آپ جلدی سے وارڈ میں آ جائیں اچھا چلو چلو ڈاکٹر صاحب میری بچی کو بچا لیں ڈاکٹر صاحب بتا لیں اس کو کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب جلدی کریں اچھا چھا آپ پھیکن نہ کریں میں چاہ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سب خیریت تو ہے نا میٹی میری ٹھیک ہو جائے گی آپ نے نیلانے میں بہت دیر کر دی ام سوری یہ فوت ہو چکی کیا میٹی تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی جب آپ تو میٹا تم بولتی کیوں نہیں آپ حوصلہ رکھیں اللہ کو یہی منظور تھا شدا آپ ان کو میرے آفیس میں لے آئیے آپ کہیں تو میں سٹریچر لے آؤں ہاں ہاں سٹریچر لے آؤں اور ان کے لئے ایمبولینس کا بندوبست میں کروا دو جی ٹھیک ہے میں ابھی کروا دو آئے میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کے آفیس میں لے چھلوں میری بچی یہاں کے لئے پڑی رہے ہمیں اپنی بیٹی کو چھوڑ کا نہیں چاہوں گا ڈاکٹر کے پاس حوصلہ رکھیں میں آپ کے دکھ سمجھ سکتی ہوں بلکہ ایسا کرتی ہوں میں یہاں پہ رکھتی ہوں آپ چلے جائیں ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کا کمرہ جی ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں ہاں میری بیٹی کا خیار رکھتے ہیں نہیں پوری کر سکتی فرمائی اس تو پھر اپنی بہن کو اپنے پاس ہی رکھو شادی سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے لیکن تم لوگوں نے ابھی تک نہیں مجھے لے کے دیا آ رہا ہوں بھئی آ رہا ہوں کیا ہے امرجنسی ہے تم مجھے لگتا دو نہیں ہے کہ پیسوں کا بندبست ہوا ہوگا خیار کیوں آئی ہے سمجھو پیسوں کا بندبست ہو گیا تم جلدی سے اندر چلو اچھا چلو آجو او رشیدہ آپا آپ اچانت آج ہوسپٹل نہیں گئی سمجھو پیسوں کا بندبست ہو گیا یہ دیکھو میں کیا لائی ہوں انہیں بیچو اور اپنے لیے موٹر سائیکل خرید لو آپا ہمیں نہیں چاہیے یہ بھلا آپ کی چیز ہم کیسے بیچ سکتے ہیں واپس رکھیں اسے اپنے پاس کیوں واپس کر دیں اگر یہ واپس کرنی ہے تم بھی واپس چلی جاؤ میں تو یہ بیچوں گا اور جا کے موٹر سائیکل خریدوں گا ٹھیک ہے جاؤ اور ابھی خرید لاؤ میں تب تک یہی رکھتی ہوں ٹھیک ہے سر اس کی ویلیو ایک لاکھ دس ہزار بنتی ہے کیا آپ اسے سیل کرنا چاہتے ہیں جی جی میں سیل کرنا چاہتا ہوں باقی یہ کافی کم قیمت نہیں ہے سر اس میں ملاوٹ بہت زیادہ ہے اور میں نے کمت بلکل سیل لگائی ہے اگر آپ اس کی تسلیق اسی اور شاپ سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر زیادہ نہیں تو پانچ ایک ہزار بڑھا دیں پہلی بار آپ کے پاس آیا ہوں ٹھیک ہے جی جیسے آپ بھی خوشی ہے بڑھا دیں بہت شکریہ جی لے آئے موٹر سائیکل ہاں ہاں لے آئے ہوں آو بیٹھو گھومنے چلتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر میں آئے کو لے کے آتی ہوں نہیں نہیں تم لوگ جاؤ اس کا خیال میں خود رکھ لوں گی چلو یہ بھی صحیح ہے موسیقی شہروز وہ آدھے آمنا اور شہروز آپ کے کیا لگتے ہیں بہن اور بہنوں ہی لگتے ہیں میرے آپ کون ہیں اور کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے جی وہ دراصل ان کا ایکسیجنٹ ہو گیا ہے اور ان کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی کیا یہ کہہ رہے ہیں آپ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ خبر آپ کے لیے کتنی تکلیف دیا ہے اب نشتر ہسپیٹل میں آگے دونوں کی ڈیتھ بوڈی سے ریسیف کر لیں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے موسیقی موسیقی موسیقی